موسیقی ہاستے میں دیش کے پہلے سی ڈی ایس جنرل بپن ناوت کی موت کے بعد سی ڈی ایس کا پد خالی تھا اور اس کے بعد ان کی اب نیوک کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ آخر انیل چوہان جو ہے وہ کون ہے انیل چوہان کو نیا چیف آف ڈیفنس بنایا گیا چالیس سال تک اپنی سیوہ ہیں انہوں نے دیئے 31 سمائی 2021 کو سیوہ نیرویت انیل چوہان ہو گئے تھے ویپن راوت کے بعد دوسرے دیش کے سی ڈی ایس جو ہیں انیل چوہان کو بنایا گیا ہے 18 مای 1961 کو انیل چوہان کا جنم ہوا تھا 1980 میں سینا کی گیار بھی گورکا رائیفل میں بڑھتی ہوئے تھے میجر جنرل کے روپ میں اتری کمان میں انفینٹری ڈیویزن کی کمان سمالتے ہوئے انیل چوہان نظر آئے تھے ستمبر 2019 سے پوروی کمان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ انچیف بھی انیل چوہان بنے رہے ہیں انیل چوہان کو نیا چیف آف ڈیفنس جو ہے وہ بھارت کا نیوکت کیا گیا ہے ویپن راوت کے بعد دوسرے سی ڈی ایس انیل چوہان ہوں گے ویپن راوت کی موت کے بعد یہ پت جو ہے خالی تھا اور اس کے بعد آج سی ڈی ایس جو ہے بھارت کو نیا مل گئے جن کا نام انیل چوہان ہے اور انیل چوہان کو نیا چیف آف ڈیفنس نیوکت کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ انیل چوہان آخر کون ہے اس طرح سے ان کا جو کریئر ہے وہ راہ ہے انیل چوہان کو نیا چیف آف ڈیفنس نیوکت کر دیا گیا اور نیوکت اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ جو سیوہ کال تھا بہت شاندار انیل چوہان کا راہ ہے اور سی ڈی ایس کے پت کو لے کر یہ مانا جاتا ہے کہ اس شخص کو نیوکت کیا جاتا ہے جو تینوں سیناؤں کا اچھے سے نتب کر سکے تینوں سیناؤں کی باتیں گورنمنٹ تک پہنچا سکے اور تینوں سیناؤں کو لے کر ساتھ چل سکے اس کو لے کر سی ڈی ایس کی نیوکت کی جاتی ہے اور پہلا پد سی ڈی ایس کا اس دیش کے اندر وپن راوت کے روپ میں نیوکت کیا گیا تھا لیکن ضربہاگ پون جب ان کی مرتی ہو گئی اس کے بعد سے یہ پت درسل خالی پڑا ہوا تھا لیکن اب اس پت کو بھرا گیا ہے اور انیل چوہان وہ چہرہ بنائے گئے ہیں جو بھارت کی تینوں سیناؤں کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ سی ڈی ایس ہونے سے ہماری بھارتی سیناؤں کو کافی زیادہ بل ملتا ہوا نظر آئے گا ان کو لے کر ایک چیف ہوگا وہ ان کی باتوں کو سنے گا گورنمنٹ تک ان کی باتوں کو پہنچائے گا جو ہماری سیناؤں کی پولیسیاں ہیں وہ گورنمنٹ تک جاتی ہوئے نظر آئیں گے اور اسی کو لے کر سی ڈی ایس کا پد بھارت سرکار نے بنوایا اور سی ڈی ایس کے روپ میں پہلا پد وپن راوت کو دیا گیا تھا کیونکہ وپن راوت کو پورا دیش پوری دنیا جو ہے وہ جانتی تھی اس طرح سے آپریشن جو سکری آپریشن ہوتے تھے اس میں ان کی بھومی کا رہا کرتی تھی اور اپنی جو بٹیلین جو اپنے دیش کی سینہ ہوتی تھی اس کو کس طرح سے سرکشت رکھتے تھے اور کس طرح سے ان کا منوول بڑھاتے تھے اس کو لے کر بھی ہمیشہ وپن راوت کو یاد کیا جاتا ہے لیکن اب نئے سی ڈی ایس کے روپ میں انیل چوہان کی نیوکتی ہوئی ہے اور ان کا بھی وہیں ڈائیتب ہوگا جو وپن راوت نبھاتے نظر آ رہے تھے آپ کو بتائیں 1981 میں سینہ میں بھرتی ہوئے تھے 20 سال کی عمر میں گورکہ رائیفل میں گیارمی گورکہ رائیفل میں ان کی نیوکتی کی گئی تھی اور 1981 سے لے کر 20 سال تک بھارتی سینہ اپنی سیوہ دیتے ہوئے بھارتی سینہ میں انیل چوہان نظر آئے ایک سال ان کو سیوہ نرود تو ہوئے ہوا اور اس کے بعد اب جا کر سی ڈی ایس کے پدبھار پر انیل چوہان کو نیوکت کیا گیا اس سے واقعے میں ایک بل جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آئے گا اور بھارتی سینہ کافی زیادہ مضبوط ہوتی نظر آئے گی لفلالیس بلٹے میں اتنا ہے نمسکار